کوئنسٹنس آپ چیئرمن ہے نا آپ ایکشن لیں گے میں ایکسپلین کرتا ہوں پھر اکثر لوگ آ جاتے ہیں ذرائع ذرائع کاؤ بتاتے نہیں میں تو نام لے کے بتا رہی ہوں نا راہو حسن کہہ رہے ہیں انفرمیشن منسٹر کے نکل چکا ہے مربط چیئرمن کہہ رہے ہیں نہیں نکلا وہ کہتا ہے کہ فوکل پرسن سے نکلا ہے نا میں کہتا ہوں ایڈیشنل نام ہم نے دیئے دوسری لسٹ آگئی ہے ہائی کورٹ میں بھی ایک لسٹ تھی دوسری لسٹ آگئی ہے یا تو ہو کہ یہ ایسے لیگل ریکوارمنٹ ہو آپ تین نام دیتے چوتہ نہیں دیں گے یہ راہو حسن صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے نہیں خواہش بھی نہیں ہے انہوں نے لبس یہ بتایا کہ یس میں نے ان کو ڈال دیا یہ نکلا ہوا کیا فرق پڑے گا ایک لسٹ میں کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا ہو اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل شیرف زل مروت صاحب کو لے کر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کیا شیرف زل مروت کا نام عمران حان کی فوکل پرسن کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اس پر بیریسٹر گھور صاحب جو چیرمن پی ٹی آئی انہوں نے وضاحت کی ہے آئیں یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں ہم نے صرف ایک پرپس کیلی رکھے ہیں وہ ہائی کورٹ میں کئی مرتبہ ہمیں جانا پڑا اور اس میں ان کا مقصد یہ ہی تھا خان صاحب کے ساتھ کیسے کوارڈینیشن رکھے کون بندہ جائے کون لسٹ اپرو کرے کون سے نام جائے تو ہائی کورٹ میں جو لسٹ آئی تھی اس میں تین نام تھے کھل نہ پرسو ہماری جو ملاقات ہوئی تو ہم نے ایڈیشنل نام دے دی ابھی کتنے فوکل پرسن ہیں ٹوٹل ٹوٹل آپ سمجھے میں ہوں مروت ہے امیر نیازی صاحب ہے انتظار پنجوتا صاحب ہے شبلی صاحب ہے ساتھ امر ایوب صاحب ہے اور علی زفر صاحب سو یہ آپ کے بندریں تقریباً ساتھ لوگ ساتھ آٹھ لوگ تو اس میں مروت صاحب کو ہٹایا نہیں گیا نہیں جو پرانے لسٹ ہے کسی کو نہیں ہٹایا گیا انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک لسٹ آئیرلڈی آ چکی ہے اور لسٹ ہائی کورٹ کے پاس ہے ہائی کورٹ میں ہم کمٹ کر چکے ہیں ہم اس حساب سے دیں گے میں نے اس کی نیچے لکھ لے گا ایڈیشنل ٹوٹ میں ذکر نہیں ہوا تھا اب آپ نے اس کا پھر ٹوٹ میں ذکر ہے اس میں ہم نے یہ نہیں لکھا کسی کو نکالا گیا اس میں ہم نے کہا نئے نام یہ ڈالے گئے ہیں یہ یہ لکھا راؤف حسن صاحب نے ابھی کاشی واباسی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ مروت صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے نہیں کسی کو کوئی نہیں ہٹایا گیا نہیں مگر پھر یہ کیوں اتنی زیادہ میں تبھی تمہیں کہہ رہو راؤف حسن صاحب کس پوسٹ میں آپ کی جماعت میں دیکھو وہ ہمارے انفرمیشن سیکٹری ہے انفرمیشن سیکٹری غلط انفرمیشن دے رہا ہے نہیں ان کو دیکھیں میٹنگ میری ہوئی تھی لسٹ ہم نے وہاں جمع کرائی تھی تو مس انڈرسٹینڈگ ہوئی ہوگی اور اس لیے میں نے کلریفائی بھی کر دیا ہے سر اپنے ٹویٹ میں اتنی بڑی آپ ملکی آپ کہتے ہیں کہ آپ حکومتی جماعت ہیں آپ کو منڈیٹ ملاوا ہے نہیں ہم حکومتی جماعت ہیں بہترین جماعت ہیں باتیں چلتی ہیں اپنے آپ کو یوں کنفیوز کرتا ہے سمپلی بکاس کی فوکل پرسن کو انہیں فوکل پرسن کو میں جے سم ٹائم لوگ ایکسس کرتے ہیں میرا نمبر مجھے پرسنلی جو فون نمبر میرا استعمال ہوتا ہے مینیمم سیون ہنڈر میسیجز ایک سنگل دے سیون ہنڈر بیچ میں چلا جاتا ہے جب اتنا سارا پروسس ہم کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ دی کچھ جو ہم نے انفارمیشن دے دی کون کس کے تروا کر کے ملتا ہے ایونچولی تو ہم نے لسٹ دے نہیں ہے میں اگر ارز کروں ایک تو شیر افضل مروت بھی ٹویٹ کرتے ہیں جماعت کے اندر میرے خلاف سازش ہو رہی ہے بار بار ٹویٹ کرتے ہیں حال میں بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ جلتے ہیں مجھ سے اور سازش کی بات اس میری بات پتنے دیں ابھی دو گھنٹے نہیں گزرے کہ راؤف حسن صاحب انفرمیشن منسٹر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہی کوڈ اف سیٹ کہ میں ریچک کرتا ہوں میں کنفرم کر دیتا ہوں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اب ہٹا دیے گئے ہیں تو اس طرح جماعت کیسے آگے چلے گی سر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ملکی امور آپ کے ہاتھ میں دے دیں جدہ آپ اپنی انفرمیشن نہیں کب ہمارے ہیں سیونٹی پرسنز ہیں ہمارے کور کمیٹی میں اور ہم کنگ پارٹی نہیں ہیں ہم ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہیں اور نہیں ایسے ڈکٹیٹرشپ کی حساب سے چلاتے ہیں نہیں جس طرح کہ پی ایم ایم اینا اور زرداری والے اپنے پارٹی چلاتے ہیں کہ آپ وہی بول سکتے ہیں جو آپ کا لیڈر آپ کو سننا چاہتا ہے ہمارے پارٹی میں سیونٹی بندے ہوتے ہیں دل کول کے بولتے ہیں اور اپنے تفصیل کے ساتھ بولتے ہیں اس لیے ہماری میٹنگ سام ٹائم تین گھنٹے تک چلتی ہے ریزن بینگ کہ یہ نہ بولو آپ کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہم کنسنسس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں سے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور میری تو خاص کر یہ کوشش ہوتی سیدھر ہوں عمر عیوب صاحب کی بھی کوشش ہے شبلی صاحب کی بھی کوشش ہے یہ دیگر جماعتوں میں یہ حال کیوں نہیں ہے میس انڈرسٹینڈنگ ہماری کور کمیٹی ہفتے میں تین مرتبہ ہم ملتے ہیں منڈے ونسٹے پھر بھی یہ حال ہے یہ تین دن ہم ملتے ہیں آپ ان سے پوچھو نماز شریف سے پوچھو شہباز شریف صاحب سے پوچھے زرداری صاحب سے پوچھے کہ گزشتہ تین مہینوں میں آپ کی دو میٹنگ ہوئی ہیں اس لیے وہ تو میٹنگ ہی نہیں کرتے وہ تو ون پرسن کرسیڈ ہے وہ جو پندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ کینگ میکر وہی فیصلہ کرتا ہے عمران خان جب تک جیل میں ہیں باہر آپ ہی لیڈ کر رہے ہیں جماعت کو ہم سارے کرتے ہیں چیرمن ہے نا چیرمن یس آپ ہے نا بحیثیت چیرمن جی لیکن ہمارا بحیثیت چیرمن جو ہے خان صاحب ہے لیڈر باہر جب تک خان صاحب ابھی پابندے سلاسل ہے نا چیرمن تو ابھی تک آپ ہے چیرمن آپ نے ابھی تک اس کا کوئی انتظام نہیں کیا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوا کریں یا پھر آپ اپنے انفرمیشن منسٹر کی رسائی اپنے تک زیادہ کر لیں یا ایک واتس ایپ گروپ بنا دیں سر کدھر پہنچ گئی ہے ٹیکنالوجی آئے روز یہ ہیڈلائنز ہیں نہیں ہمارے پاس واتس اپ گروپ بھی ہے ایکسس بھی ہے پراسس بھی ہے لیکن لوگ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کرتے ہیں نہیں 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 وہ لوگ اس کا غلط مطلب لے تھے لی سپوس ابھی آپ نے کہا فوکل پرسن فوکل پرسن سے کوئی غلط مطلب لے لے تو ان کی مرضی کوئی بندہ غلط مقصد لے لیتا ہے اس سی ثاب سے کرتے ہیں دیکھیں پارٹی پالیسی دیکھتے ہیں کتنے ٹپ سوچویشن میں خان صاحب جیر میں اندر سر میں آپ سے آپ کی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں مروت صاحب کہتے ہیں کہ کور کمیٹی کا اجلاس اندر ختم نہیں ہوتا کہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں انفرمیشن منسٹر آپ کے آکے غلط انفرمیشن دے رہا ہے میں آپ کی لیڈرشپ پہ سوال کر رہی ہوں ہماری جب یہ کور کمیٹی ختم ہو جاتی ان کا ہم ایک علامیہ جاری کرتے ہیں علامیہ ان رائٹنگ آ جاتے ہیں وہی ہمارا اپیشل ورشن ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اب آپ ایکشن لیں گے رہو خسن کے خلاف کوئنسٹنس آپ چیئرمن ہے آپ ایکشن لیں گے پھر اکثر لوگ آ جاتے ہیں ذرائع ذرائع کا وہ بتاتے نہیں میں تو نام لے کے بتا رہی ہوں رہو خسن کہہ رہے ہیں انفرمیشن منسٹر کے نکل چکا ہے مروت چیئرمن کہہ رہے ہیں نہیں نکلا وہ کہتا ہے کہ فوکل پرسن سے نکلائے نا میں کہتا ہوں ایڈیشنل نام ہم نے دیئے دوسری لسٹ آگئی ہے ہائی کورٹ میں بھی ایک لسٹ تھی دوسری لسٹ آگئی ہے ناظرین اکرام جے گفتگو تو آپ نے سن ہی لی بیریسٹر گوھر صاحب کی چیئرمن پی ٹی آئی کی ناظرین تو آج کل جو ہے بہت سے لوگ شیر افضل مروت صاحب پر تنقید کر رہے ہیں یاد رہے کہ شیر افضل مروت وہی انسان ہے جنہوں نے پی ٹی آئی میں ایک پر دوبارہ سے جان ڈالی اس وقت جب تمام پی ٹی آئی کے رہنما روپوش تھے اس وقت صرف شیر افضل مروت صاحب سڑکوں پر تھے عوام کے درمیان تھے عوام کے اندر دوبارہ سے جوش و جذبہ اجاگر کیا ناظرین شیر افضل مروت نے کے پی کے ہو پنجاب ہو سندھ ہو سب جگہ پہ لوگوں کو دوبارہ سے گرمایا اور طریق انصاف میں دوبارہ سے جان ڈالی ناظرین لیکن آج شیر افضل مروت پر ہی تنقید کی جا رہی ہے کہ شیر افضل مروت ٹرانگ نمبر ہیں آپ نے بیریسٹر گوھر صاحب کی گفتگو تو سنی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شیر افضل مروت کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں ناظرین یہ آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ